اور اب بڑی خبر ہے کشمیر سے کشمیر کے کلگام میں جہاں پر آتنکیوں اور سرکشہ بلو میں مڈبھیڑ کی خبر ہے کلگام کے ریڈوانی علاقے میں مڈبھیڑ جاری ہے سرکشہ بلو نے پورے علاقے کو گھیر لیا ہے دو آتنکیوں کے چھپے ہونے کی بھی خبر ہے گروار کو کلگام میں دو آتنکوادی ڈیر ہوئے تھے کلگام کے ساتھ ساتھ پلواما میں بھی دو آتنکیوں کا خاتمہ کیا تھا پچھلے تین دن میں تو اور آتنکی لگاتار دھیر کیے جا رہے ہیں یہ انکاؤنٹرز ہوتے جا رہے ہیں ایسے میں ابھی خبر دو آتنکیوں کے چھپے ہونے کی مل رہی ہے جنہیں گھیر لیا گیا ہے سرکشہ بلو نے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے کلگام کے ریڈوانی علاقے میں جہاں یہ مڈبھیڑ جاری ہے اور خبر دو آتنکیوں کی موجودگی کی ہے ایک بھی آتنکی گھاٹی میں نہیں بچے گا اور اسی لیے لگاتار آتنکیوں کا خاتمہ ہم دیکھ رہے ہیں سرکشہ بلو کی تینہتی چپے چپے پر ان کی مستہدی آتنکیوں کو کوئی چھپنے کی بچنے کی جگہ نہیں دے رہی ہے شرین اگر سیدھا ہم رکھ کریں گے ارفان قریشی میرے سے ہوگی اس پر اور زیادہ جانکاری کے ساتھ لائف جڑ چکے ہیں ارفان ابھی اس انکاؤنٹر کو لے کے اے اپ ڈیٹ کیا ہے بی دو آتنکیوں کی موجودگی ہے اور تیسرا یہ سمجھنا ہوگا کہ آتنکیوں کی ایکٹیویٹی کتنی زیادہ بڑھ گئی ہے ہم اور آپ روز صبح لائف کرتے ہیں یہ بتاتے ہوئے کہ انکاؤنٹر چل رہا ہے اور آتنکیوں کی گہرہ بندی کر رکھی ہے دیکھیں بلکل صاف طور پر کشمیر گاٹی میں خاص طور پر جس طرح پچھلے دو سال سے آپریشن آل اوٹ لگاتار تیزی سے آگے بڑھتا ہوا دیکھ رہا ہے اس کے چلتے سال دوہزار بیس میں بھی دو سو سے زیادہ ملٹنٹس مارے گئے اور سال دوہزار اکیس اب تک کے مہینے کی بات کرے اس میں بھی ستر سے زیادہ ملٹنٹ اب تک مارے گئے ہیں پچھلے اٹھالیس گھنٹو میں پانچ ملٹنٹ بارے گئے ہیں پہلے ہنوالا میں مضبیڑ ہوا اس کے بعد ارتناگ میں مضبیڑ ہوا اس کے بعد پلواما میں بھی مضبیڑ دیکھنے کو بلا تو کل بلا کر پانچ ملٹنٹ اور ابھی جو کلگام ریڈوینی علاقے میں مضبیڑ چل رہے ہیں وہاں سے بھی ایک سو دو ملٹنٹ وہاں فسے ہیں اس طرح کی خبر آ رہی ہے وہ آپریشن لگاتار جاری ہے تو کہیں نہ کہیں جس طرح سرکشن بلو کی رنیتی ہے کہ کشمیر گارٹی میں آپریشن آل آوٹ اسی طرح اپنے چرنگ پر تیزی سے آگے بڑھتا رہے ساتھی ساتھ جو لوکل اس تھانے ملٹنٹ ہیں ان کے لیے ایمنسٹی پالیسی یعنی سرینڈر کردے کا جو آفر ہے وہ بھی لگاتا دیا جا رہا ہے لیکن ساؤت کشمیر کے حصوں میں خاص طور پر حضب اور لشکر کا نیٹورک لگاتا ہے سرکشن بل بس کر رہے ہیں کل بھی سوکور میں اوورگراؤنڈ ورکر کو حراست پر لیا گیا تو کہیں نہ کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک صاف رنیتی ہے اور اسی رنیتی کے تحت کشمیر میں اس آپریشن کو چلایا جا رہا ہے بالکل صاف رنیتی ہے کہ ایک بھی آتنکی کو بکشا نہیں جائے گا اور اسی کے تحت اور خاص طور سے جیسا کہ ہجبل اور لشکر کے آتنکیوں کی موجودگی ہے اسی کو لے کر اس وقت سرکشا بل مستعد ہیں اور آتنکیوں کے خاتمے کی خبر مل رہی ہے ابھی دو آتنکیوں کی موجودگی ضرور ہے لیکن جلدی آپ کو خبر دیں گے کہ نیوٹریلائز ان آتنکیوں کو بھی کر دیا گیا ہے